موسیقی 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 ہیں آپ صحیح معنیوں میں کامیابی آپ کو کب نظر آئی دو ہزار گیارہ اکٹوبر یا دو ہزار تیرہ میں جب کے پی کے میں حکومت بنائی پی ٹی ای نے مشکل سوال ہے کیونکہ کامیابی کے بھی آپ جب ایک سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں مائل سٹونز ہوتے ہیں آپ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں پھر وہ اس وقت کی کامیابی ہوتی ہے پھر آپ اور سٹرگل کرتے ہیں پھر گرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں پھر ایک اور مائل سٹون آتا ہے تو آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو تیس اکٹوبر تھا وہ ایک فیز کا ایک پیک تھی وہ فیز یہ تھا کہ کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کی عوام کھڑی ہو اس سے پہلے بڑی سٹرگل کی تھوڑا رسپونڈ کرتی تھی پھر الیکشن میں ہارتے تھے پھر پیچھے ہو جاتے تھے تو اس طرح تو وہ ایک مائل سٹون تھا تیس اکٹوبر تو ون وین آر بھی جب تک چلتے رہے لیکن اس کے بعد پھر لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور پھر قافلہ آگے چلا اس کے بعد پبلک آتی گئی اور اس کے بعد پھر ہمیں وہ جو گورنمنٹ ملی پختون خواہ کی وہ ایک اور زیادہ ایک تجربہ تھا ایک اور ایکسپیرنس تھا جو کی نیاد تھا ایک تو پارٹی بنانا تھا نو تو پھر ایک جب ایک گورنمنٹ ملی اور پدا چلا کہ گورنمنٹ کے اندر کس طرح کے مسئلے مسائل آتے ہیں اور اور یہ کہ اصل میں تو یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے یعنی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں نا پختون خواہ میں ہم نے ریلائز کیا دو تین سال کے بعد کہ یہ جب سسٹم سمجھ گئے کہ اسی سسٹم کو ہم چینج کر سکتے ہیں صحیح آپ نے خود کہا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ نہ پنامہ آتا اور نہ یہ کرپشن پکڑی جاتی تو یہ بلیسنگ ان ڈیزگائز ہوا اور اس کے ساتھ ہی کنیکشن میں میں سوال یہ کروں گا کہ واقعی میں کیا ادارے ہمارے اپنے ملکی ادارے اتنے کمزور ہیں کہ اپنے اندر کرپشن کرنے والوں کو خود سے نہیں پکڑ سکتے پینامہ اس لیے بڑا امپورٹن تھا کہ جب تک پینامہ نہیں آیا تو انہوں نے مانے نہیں ان کے فلیٹس تھے ان کے یہ پراپٹیز تھی اور اگر یہ ان کی پراپٹیز اگر یہ نہ مانتے تو یہ ثابت کرنا کہ یہ واقعی ان کی پراپٹیز تھی یہ کمپنیز کے پیچھے چھپی ہوئی تھی آف شور کمپنیز کے پیچھے چھپی ہوئی تھی جن کے ذریعے لیا ہی اس لیے تھا کہ پتہ نہ چلے ان کی پراپٹیز پینامہ کے اندر کیونکہ وہ انکشاف ہو گیا اور انہوں نے وہ جو ان کی وہ ایک law firm موسک فونسکا اس کا جب وہ computer hack ہو گیا اور وہ جب نام آگئے لوگوں کے کہ کن کمپنیز کے پیچھے کن کی اصل میں کمپنیز ہیں اس میں مریم نواز کا نام آگیا مریم صدر کا جب ان کا نام آیا تو انہوں انہوں نے مانا کہ ہماری ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مریم صدر کیا انہوں نے کہا حسین شریف کیا کیونکہ اگر مریم کا مان جاتے تو اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ تھا کیونکہ اس کے پاس تو پیسہ تھا ہی نہیں مزیرے کفالت تھی ہیں نواز سب تو اس لیے انہوں نے جھوٹ بول دیا حسین شریف کے لیکن مان لیا ہماری properties ہیں ادھر سے پھر جب عدالت کے اندر چیزیں آئی تو نکلتا گیا کہ یہ صرف یہی properties نہیں ہیں ان کے پاس عربو عربو روپے کی اور companies ہیں اور properties ہیں ہونتیس یہ ساری چیزیں نکلتی گئی تو اگر یہ نہ مانتے نہ عدالت میں یہ کیس شروع ہوتا نہ عدالت میں کیس شروع ہوتا تو نہ ہی باقی انکشافات ہوتا ہے اور چار سو افراد کے بھی تقریباً نام ہیں پاناما آہ لسٹ میں کہ نہ پاناما آتا اور نہ یہ corruption پکڑی جاتی تو یہ blessing and disguise ہوا جو آپ نے پہلا ہی question پوچھا تھا اس کا جو دوسرا پہلو وہ یہ تھا کہ کیوں نہیں ہمارے ادارے ان کو پکڑتے ہیں جی اصل میں تو ہمارے اداروں کو بہت پہلے ان کو پکڑ لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ جو ان کی میفر کی apartments ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں نے آج سے آہ اٹھارہ سال پہلے ان کے باہر مظاہرہ کیا تھا جی کہ یہ پاکستان سے پیسہ باہر گیا ہوا ہے لیکن یہ مانتے نہیں تھے ہماری ہیں کہ جی قرائے پہ لگ ہوئی ہیں تو اصل میں یہ اداروں کو پکڑنا چاہیے تھا اگر باہر انگلنڈ ہوتا امریکہ ہوتا آہ آہ یورپ ہوتا جدھر مضبوط ادارے ہیں تو اداروں کا کام تھا جو مجھے کرنا پڑا صحیح اداروں کا کام تھا مضبوط نیب ہوتی ایف بی آر ہوتی ایسی سی پی ہوتی انہوں نے اب تک پکڑ لینا تھا ان کو لیکن ادھر انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں صحیح بات ہے اور وہ لوگ ان کو بجائے پکڑنا ہے کہ بجائے قوم کے مفادات کی حفاظت کرنا وہ یہ چوروں کو بجاتے ہیں آپ نے نیب کا ذکر کی ہے نئے چیئرمن نیب آیا ہے جسٹس ٹرائٹ جعوید اقبال صاحب آپ نے ان کی تخریری کے حوالے سے کہا کہ جب وہ کام کریں گے جب پرفارمنس دکھائیں گے تو پتہ چلے گا ابھی ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا قبل ازبقت ہوگا آپ کے خیال میں کیا حکومت اور اپوزیشن میں مقمکہ ہوا ہے اس سلسلے میں اور یہ جو نیب کے چیئرمن کے حوالے سے یا یہ کہیں گے کہ جسٹس جعوید اقبال نے آتے کے ساتھ ہی ابھی قدشتہ جنہوں کی بات ہے تین مہینے کی رپورٹ تین مہینے کے اندر ایک رپورٹ طلب کر لیے میگا کرپشن سکینڈلز کی دیکھیں اس وقت ساری قوم نیب کی طرف دیکھ رہی ہے اور جو پچھلی نیب تھی وہ ساری قوم کو پتہ چل گیا اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی تھی پینما کی کہ وہ نیب کا چیئرمن ملا ہوا تھا نواز شریف کے ساتھ اور آسل زرداری کے ساتھ اور اسی لیے اس کو بنایا گیا تھا ڈسکریڈٹ تھا جو سپریم کورٹ نے اس کے پر ریمارکس پاس کیے کسی میں تھوڑی سی شرم ہوتی تو وہ ویسی ہی ریزائن کر دیتا اب ساری قوم دیکھ رہی ہے نئے نیب کے چیئرمن کی طرف اور ابھی تک انہوں نے یہ بھی اچھا کیا اور ایک جو میٹرو ملتان ہے اس کے اوپر انہوں نے کاروائی سنا شروع کی ہے تو یہ پوزیٹیو چیزیں ہیں لیکن قوم دیکھے گی ابھی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ ہمیں بڑا مایوس ہوئے ہیں ہم ماضی طور پر نیب سے اور جو باقی بھی سٹیٹ کے ادارے ہیں جن کو یہ بڑے بڑے کرمنلز کرپ لوگوں کو پکڑنا چاہیے اب تک تو وہ ان کی ان کو بچاتے ہیں میٹرو کا ذکر کیا آپ نے میٹرو لاہور اور میٹرو پشاور کا کمپیرزن کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ میٹرو لاہور کا جو میٹرو بس لاہور کا منصوبہ ہے اس کی اس کا جو ڈسٹنس سے وہ زیادہ ہے اور پشاور کا کم ہے لیکن جب کاسٹ کی بات آتی ہے تو رانا سنواللہ صاحب بار بار آکے میڈیا پر کہتے ہیں وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ جی پشاور میں دیکھ لیں آپ کتنا خرچہ کر کے یہ میٹرو بس منصوبہ بنا رہے ہیں اصل میں یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پرویز خٹک ان کو ٹی وی پہ آکے پورا بیان کرنا چاہیے اور جب وہ بیان کریں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ جو پشاور کی بن رہی ہے میٹرو وہ صرف ایک ایک سڑک نہیں بن رہی اور ایک بس لین نہیں بن رہی وہ اصل میں پورا ایک پشاور کا پلان ہے ٹرانسپورٹ کا ٹرانزٹ کا اور یہ پشاور کی اصل میں ڈیولپمنٹ ہے ٹوٹل یہ صرف سڑک تو اس کا ایک ایک حصہ ہے جو باقی سڑکیں کنیکٹ کر رہی ہیں وہ اکیسویں صدی میں پشاور کی سارے ٹرانسپورٹ سسٹم چینج کر رہا ہے اور اور پشاور کا بہت بڑا مسئلہ ہے لاہور اور یہ باقیوں کے مقابلے میں کیونکہ پشاور کی ایک ہی سڑک جاتی ہے ایک انڈ سے دوسری انڈ تھا بلکل وہ جب وہاں ٹریفک آ جا تو وہ بند ہو جاتی ہے بلکل تو ادھر تو ایک تو بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ایونچلی تو سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرے گی کیونکہ یہ سڑک جائے گی سیدھی آگے ایک تو وہ ایشو ہے دوسرا ان کی جو میٹروز بنی ہیں یہ ساری بہت بڑے خسارے میں اربو روپائے کے یہ جو پشاور کی میٹرو ہے یہ بلکل اس کے اوپر کوئی سبسیڈی دینی نہیں پڑے گی کیونکہ یہ ٹریفک اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ ویسے ہی چل پڑے گی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پرویس خٹک بتائیں اور یہ بہت سستی ہے ان کے مقابل ہیں یہ ایڈوٹائزنگ یہ مارکٹنگ کرنے کی ضرورت ہے اصل میں جی پرویس خٹک کو اس کا ایکسپلین کرنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس میڈیا ہے ڈس انفرمیشن ہے یہ اجتہارات ہیں اس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں میڈیا کمیونیکیشن کو ضرورت یہ ہے کہ پرویس خٹک اس کے پر پریس کانفرنس کریں اور پھر اس کو پورا پروجیکٹ کریں کہ اصل میں کتنا بڑا فرق ہے وہ جو پشاور میں بن رہا ہے ایک اور ایک یہ لاہور میں جو سڑکیں بنی ہیں خوشی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کو تحریک انصاف نے فائدہ پہنچایا ہے یہ نیگٹیو مارکٹنگ والا ایک میرے خیال سے ٹرمنالوجی آگئی اس میں بیچ مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ نا اہل قرار دینے کا نواز شریف کو فائدہ ہوا ہے تو یہ نیگٹیو مارکٹنگ کا جو ایسپیکٹ ہے اس کا ایک ریزلٹ این اے ون ٹوینٹی کا بھی ہمارے سامنے اس کی ایکزامپل ہے جتنی آپ نے ان کی برائی کی ہے ان کو اتنے ہی زیادہ ووٹ ملے ایسا تو نہیں ہے این اے ون ٹوینٹی تو ان کے لیے بہت بڑا دھجکہ لگا ہے دیکھیں پی ٹی آئی نے تو اپنا ووٹ بینک رکھا ہے حالانکہ بائی الیکشن میں ووٹ بینک رکھنا مشکل ہوئی ہے پرسنٹیج وائز پرسنٹیج وائز کیونکہ جو ہمیں ووٹ پڑی تھی اگر جب آپ ٹرن آؤٹ دیکھیں تو ہمیں تو اتنی ووٹ پڑ گئی ان کو تیس پسند نقصان ہوئے ان کی تیس پسند ووٹ کم ہوئی ہے اور یہ یاد رکھیں ان کی فیڈرل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ اس الیکشن میں لگی ہوئی تھی ان کی مدد کرنے ڈیولپنٹ ورکس ہو رہے تھے الیکشن کمیشن کو بار بار ہم نے پیچھا ہے کہ کام شروع ہوئے ہیں رشوتیں دی جاری ہیں اربو روپائی کی ڈیولپنٹ کے نام پہ میرے خیال میں ان کو بڑا نقصان ہوئے ہیں اور یہ پروپاگینڈا ہے یہ سمجھتے کہ نواز شریف کو فائدہ ہوا ہے نواز شریف دن بدن ایرلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں اب یہ ایکزامپل اگر این اے فور میں یہ چیز ریپیٹ ہو جاتی ہے پی ٹی آئی جاتی ہے جہاں وہ پہلے ہی بڑے مارجن سے جیتی تھی دو ہزار تیرہ کے الیکشنز میں تو یہ اب الزام نون لک کی طرف سے پی ٹی آئی کو ہے اور یہ یاد رکھے کوئی وہاں نہ ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کوئی ہم نے لوگوں کو کسی قسم کا ڈیولپنٹ کام بانی کر رہے ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں گے کہ کیا ماجن آتی ہے لیکن انشاءاللہ تحریک انصاف کی اگر یہ جیت ہوتی ہے ان اے فور میں تو وہ ثابت صرف یہ کرے گی کہ جو لوگوں کے لیے لوگوں کی زندگیوں میں فرق پڑا ہے تعلیم صحت جو پولیس کا سسٹم چینج ہوا ہے تو لوگ اس لیے ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کی پرفارمنس کی وجہ سے یہ تعلیم کے شعبے میں آپ نے کپک میں کام کیا صحت کے شعبے میں آپ نے کپک میں کام کیا پولیسنگ کا نظام بہتر کیا ان چیزوں کو وہی بالی بات ابھی تھوڑی در پہلے جو ہم بات کر رہے تھے مارکٹنگ کی ایڈورٹائزنگ کی اس طرح سے ایڈورٹائز نہیں کیا جارہا جس طرح سے دیگر گورنمنٹ کرتی ہیں صبحی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں اصل میں جی دیکھیں آپ کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ آپ کی پاس چوئیس ہوتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے پر خرج کر سکتے ہیں یا اپنی سیل پروجیکشن اور پبلسٹی پہ کر سکتے ہیں اب پنجاب کے اندر اور فیڈل گورنمنٹ نے یہ پی ایم ایل این نے مل کے کوئی پینتیس ارب روپے کی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے پختونگواہ کا سارا سال کا ڈیولپنٹ بجٹ تقریباً سا اور اب ہے تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ پیسہ لگا دیں اپنی پروجیکشن کے لیے جبکہ وہاں اتنی ضرورت ہے لوگوں کو جو صاف پینے کا پانی سہت ہسپتال سکول یونیورسٹیز یعنی اصل تو پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے تو ایک صوبے کے پاس اگر پیسہ نہ اور لیمیٹڈ رسورسز ہوں کیا وہ اجتہاروں میں لگائے گی یا کیا وہ لوگوں کی بہتری میں لگائے گی صحیح اب جس طرح سے ناب کے کیسز چل رہے ہیں ریفرنسز روزانہ عدالت میں پیش رہی ہے پچھلے سوا سال ڈیر سال سے ایک عوام جو روزانہ کی بنیاد پہ صبح شام میڈیا پہ یہ دیکھتی ہے عدالت کے اندر کی کاروائی جس کے ریمارکس پھر عدالت کے باہر یہ سٹیٹمنٹس آپ لوگوں کی طرف سے بھی دوسری طرف سے بھی یہ بتائیے اگر پاکستان کی حکومت آج تک بانی ایم کی ایم نام نہیں لینا چاہ رہا ان کو ملک واپس لانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کر پائے انٹرپول سے کتنی دفعہ رابطہ کیا وہ معاملات سیدھے نہیں ہوئے اگر حسن اور حسین نواز ملزم سے مجرم بن جاتے ہیں انہیں کس طرح سے واپس لائے جائے گا دیکھیں حسن حسین کو انہوں نے بڑا زبردست طریقہ اختیار کیا کہ جناب نواز شریف تو بچاروں کے نام پہ کچھ نہیں ہے بچے بڑے ذہین ہیں گئے ابھی سٹوڈنٹس تھے اور وہ خربو پتی بن چکے ہیں وہ بڑے اکل مند بچے ہیں تو اور وہ پھر برطانیہ کا پاسپورٹ ہے تو پاکستان میں آپ کار بھی کچھ نہیں سکتے کوئی کاروائی بھی نہیں کر سکتی صحیح یہ تو انہوں نے اس ملک کو لوٹنے کا ایک بڑا اچھا راستہ بنا دی ہے ساروں کے لیے کہ آپ بچوں کو باہر بٹھا دیں ان کو فوراں پاسپورٹ دلوا دیں یہاں سے چوری کر کے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے ان کے پاس بھیج دیں ان کو سٹ اپ کر دیں بزنسز کہاں جی بڑے ذہین بچے ہیں میں تو میں دیکھیں جی بیرے نام پہ تو ہائی کچھ نہیں یہ ایک ملک کا پرائم منسٹر جب یہ کرتا ہے تو یہ صرف یہی نہیں کرتا کہ ملک کا چوری پیسہ کر کے باہر لے جاتا ہے وہ دوسروں کو بھی راستہ دکھاتا ہے یہ سارے وزیروں کے جن کے اقامے ہیں یہ کیا ہیں خواجہ عاصف کا اقامہ پچاس آر رپے پچاس آر درم مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے دبائی سے ہاں وہ احسن اقبال اس کا اقامہ ہے کہ سعودی اریبیا میں یہ کیا مزاک ہے یہ اقامے پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہے یہ پانامہ نہیں اقامہ پہ آ کے فیصلہ کیا یہ اقامہ بنایا ہے کیوں جاتا ہے اس کی بھی تشریف کریں اقامہ اقامہ مجھے کیوں نہیں اقامہ کی ضرورت مجھے تو میں ویزے مل جاتے ہیں ان کو کیوں اقامہ کی ضرورت ہے آپ کے پاس ایک ہی پاسپورٹ ہے جی میرے پاس ایک ہی پاسپورٹ ہے اور میرے پاس کوئی اقامہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پیسہ یہاں سے چوری کر کے باہر لے کے نہیں جانا اقامہ کا مطلب کہ یہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں دبائی میں سعودی اریبیا میں آپ کا اگر اقامہ ہو آپ کو بینک اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں وہ بینک اکاؤنٹ کی ان کو ضرورت ہوتی ہے جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں وہاں اقامہ ہے وہاں کوئی وابدہ کا منسٹر وہ پچاس ہزار درم کی تنخواہ لے رہا ہے وہ نواز شریف ملک کا پرائم منسٹر ہو کے وہاں سے پیسے لے رہا ہے دبائی سے ایف زی ڈی یہ کوئی سنائے دنیا میں کوئی آپ تاثر بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی اور دنیا کا منسٹر پرائم منسٹر باہر اقامے لے کے اور وہاں نوکریوں لی ہوئی ہیں انہوں نے یہ بھی یہ منی لانڈرنگ کا منی لانڈرنگ کا مطلب آپ پیسہ چوری کرتے ہیں اور اقامہ اس کا ایک سورس ہو جاتا ہے اور اگر آپ وہ پیسہ پاکستان میں رکھیں گے تو سب کو پتا جال جائے گا لہٰذا آپ کو چوری کر کے باہر بھیجنا ہوتا ہے تاکہ پتا نہ چلے اب باہر آپ بھیجیں گے اسی طریقے سے اقامے وہاں دیئے ادھر بینک کاؤنٹس پیسہ وہاں پچھایا ادھر سے پھر آگے بینکوں میں پچھا دیا وہ ایف ایف زی ڈی جو کیپیٹل نواز شریف کی تھی وہ اس کے ذریعے اربو روپیہ گیا آگے ہل میٹل اور باقی ان کی جو پاکستان سے پیسہ باہر بھیجنا مشکل ہوتا ہے تو کسی اور دوسرے ملک سے وہاں سے پیسہ باہر نکالنا آسان ہوتا ہے یہ آپ کہنا چاہتے ہیں اقامہ طریقہ ہے منی لانڈرین کا آپ ڈائریکٹلی پیسہ زیادہ مشکل ہوتا ہے وہ آگلے بینک پوچھتے ہیں مثلا میں یہاں سے حوالے کے تھرو میں اربو روپیہ بھیج دوں انگلنڈ میں وہ سارے بھینک کوسٹن کریں گے کدھر سے پیسہ آیا بالکل تو میں پھر دبائی کے ذریعے پھر آگے بجو آتا ہوں تو وہ کہتے ہیں چاہی دبائی کا ریزیڈٹ ہے ادھر سے آگیا پیسہ صحیح اب ہم یہ جاننا چاہ رہی ہے اتنے سال سوا سال ڈیڑھ سال سے جو دیکھ رہے ہیں یہ اور بلکہ ستر سال سے جو یہ لوٹ خسوٹ کا بازار یہاں پہ گرم ہوا ہے پی ٹی آئی شاید آپ نے قائم ہی اسی لیے کی تھی اور اس کا نام بھی یہی رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف انصاف کا نظام عدل کا نظام قائم ہو اب آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ یہاں پہ سٹرونگ ہو گئی ہے یہ سارے اب پکڑے جا رہے ہیں ملک سے جو پیسہ آج تک لوٹا گیا ہے وہ واپس آئے گا اب جس کی باری نہیں آئی تھی اس کی بھی باری آئے گی اب دیکھیں جی جو یہ پروسس شروع ہو گیا نا عوام کے اندر جب شعور آ جائے اور وہ جو سارا فالو کر رہے ہیں کیسز عوام نے اب کسی صورت آہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گی کہ اگر آپ یہاں یہ مثلا یہ جو کیس ہے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں ہم کہ کسی طرح نواز شریف بچ جائے صحیح کنوکشن سے بچ جائے ہمہا عدالتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں وزیر جا رہے ہیں کبھی بھی دنیا میں نہیں ہوتا کہ ایک کیس ہے ایک آدمی کے اوپر جرم یہ ہے کہ اس نے ملک کا پیسہ چوری کیا ہمہم اب ملک کے وزیر بجائے اس آدمی کو جیل میں ڈلوائے ہیں ہمہم وہ اس کی مدد کر رہے ہیں جیل سے بچنے کے لیے یعنی وہ اس چوری کے پیسے کو بچا رہے ہیں ہمہم بجائے اس کے کہ وہ عوام کا پیسہ چوری ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں ہمہم یہ جو سیچویشن ہے یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے اور جب بھی انہوں نے ہم نے دیکھا ہم ساری قوم نے دیکھا کہ یہ اب بچائیں گے اس کو اور کسی طرح اس کو جو سزا ہونے والی اسے بچائیں گے تو یہ ساری قوم سڑکوں پر نکلے گی یہ 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 جو لوگ ہیں ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پی ٹی آئی کے پاس کیونکہ لوگوں میں شعور ہے اس چیز کا آپ کے بارے میں یہ بھی آپ کے لیے الزام لگایا جاتا ہے اب باتیں بہت کم بہت باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں کام بہت کم کرتے ہیں پلان پی ٹی آئی کے پاس ہے کیا اس پیسے کو ملک میں واپس لانے کے لیے یہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اگر آپ کے ملک میں منی لانڈرنگ کسی کو پر ثابت ہو جاتی ہے ابھی تک تو یہی ثابت نہیں ہو پا رہا کہ کون مجرم ہے کون ملزم ہے کون یہ اب کیس ٹرائل شروع ہو گئی ہے نواز شیف کے پر چارجز لگ گئے ہیں ان کے اوپر آ گیا ہے کہ انہوں نے یہ جو ہل میٹل بار بچوں نے تیرہ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں جن میں تین سو عرب روپیہ گیا ہے تین سو عرب روپیہ جی تیس ہزار پاکستان قرضے سے جان چھڑا سکتا ہے اگر یہ پیسہ واپس آجا ہے اگر یہ جو چوروں کا جو جتنا پاکستان میں باہر چوری کا پیسہ ہے واقعی باش سکتا ہے لیکن اب ان کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے اب انہوں نے بتانا ہے کہ جناب یہ عرب روپیہ باہر کیسے گیا ہے اور کدھر سے انہوں نے کمایا کیسے پیسے امید ہے آپ کو یہ بتائیں گے نہیں وہ تو پھر اگر نہیں بتائیں گے تو اصل میں تو جو پیسہ باہر گیا ہے وہ پہلے کیس بنا ہوا ہے ہدائبہ پیپر ملک کا کیس ہدائبہ پیپر ملک منی لانڈرنگ کا طریقہ جو عساق دار نے خود ایوڈنس دی ہوئی ہے کہ کیسے یہ باہر بینک کاؤنٹ کلواتے تھے یہ پیسہ کیسے باہر لے کے جاتے تھے تو اصل میں تو وہ کیس بنا ہوا ہے ان کے اوپر جس دن ہدائبہ پیپر ملک کا کیس کھلے گا تو اصل پتا چل جائے گا کہ منی ٹریل کیا ہے ابھی تو یہ کتری کتری بتا رہے تھے نا وہ تو سارا فروٹ نکلا ہے اب دوبارہ سے کیا عساق دار صاحب پھر سے وعدہ معاف گواہ بننے کے لئے تیار ہو جائیں گے آپ کا لگتا ہے عساق دار نے آخر میں انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ اگر وہ یہ نہیں سچ بتائیں گے تو ان کا پھر جیل جانا ہوگا تو ان کو فیصلہ کرنا یا میں جیل میں جاؤں گا یا میں پھر سچ بتا دوں جو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ سے مزید بھی باتیں کرنی ہے ابھی ایک بریک لی لیتے ہیں آپ کی جازت سے نظرین ایک کمیشل بریک لی لیتے ہیں بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ ویلکم کریں گے بریک کے بعد کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدی درہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے شہرمین عمران خان صاحب کے ساتھ خان صاحب یہ بتائیے گا پولٹیکل پارٹیز آرڈر دوہزاد دو کے بارے میں بات کرتے ہیں انتخابی اصلاحات بل دوبارہ سے سینٹ میں گیا بحث کے لیے پھر سے انہوں نے ایک نااہل شخص کو پارٹی صدر نا بنانے کا بل منظور کر دیا کیا کیا اسی طرح سے قوانین کے ساتھ کھیلا جاتا رہے گا پارلیمنٹ سے سینٹ سینٹ سے پارلیمنٹ پھر صدر صاحب کے پاس جائے اور پھر وہ یہ جمہوریت کا مزاق ہے یہ جو سو کالڈ ڈیموکرائٹس ہیں اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ان کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ صرف ایک پولیٹیکل ایک پولیٹکس کے ذریعے ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو اپنے پیسے بچانا چاہتا ہے کہیں دنیا کی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی دنیا کی پارلیمنٹ ایک قانون پاس کرے کہ جناب ایک مجرم پارٹی کا سربراہ بان سکتا ہے اب جس طرح سے وزیراعظم کی حیثیت سے تو نواز شریف صاحب نہ حیل ہوئے ٹھیک ہے لیکن پارٹی جو ان کے اپنے ہی نام سے ہے وہ ان کو دوبارہ سے راتوں رات قانون پاس کرواتی ہے اس کے بعد صدر ان کو بناتی ہے اگلی صبح کو اور شام کو ہی وہ صدر صاحب بھی صدر مملکت وہ بھی سائن کرتے ہیں آرڈننس بناتے ہیں اس کے بعد لاو پاس ہوتا ہے اور اگلی صبح کو وہ صدر بن جاتے ہیں جمہوریت میں ایسا عمل ٹھیک ہے کہ جو شخص عدلیہ کے طرح نہ صادق نہ امین ٹھہرا وہ ایک پارٹی کے صدر بنے اتنے اہم عہدے پہ فائز رہے یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہیں بھی دنیا میں کہ ایک قانون بنائے جاتا ہے ایک مجرم کو بچانے کے لیے یہ اصل میں یہ ڈیموکرائٹس آئین نہیں یہ مافیا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ مافیا ہے یہ صرف ایک پولٹیکل مافیا اپنے مفادات بچا رہا ہے اور یہ پاکستان کی جمہوریت کو ایکسپوز کر رہا ہے اس کا مزاق اڑا رہا ہے اس کو اس کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ اصل میں یہ لوگ ان کو جمہوریت کا کوئی انٹرسٹ آئی نہیں یہ صرف پاور میں آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے ورکاہولک ہیں وہ چوبیس گھنٹے بھی ان کو کام کرنے کے لیے کم پڑتے ہیں اور پنجاب میں جو ترقی ہوئی ہے اتنے سالوں میں اور اتنے چیف منسٹر انہوں نے کام بھی کر کے دکھایا ہے آپ کیا کہتے ہیں جو پارٹی کے اندر ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں ہر گروپ میں اختلافات ہوتے ہیں اب نون لیگ کے اندر جو رفٹ پڑنا شروع ہوئی ہے ریاض پیرزادہ صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب پارٹی ٹیک آور کر لیں کیا آپ سمجھتے ہیں ان کا مشورہ ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ کہ سارے جو نون لیگ کے لوگ ہیں ہم سوائے ایک نواز شریف کے وہ کرپ مافیا جنہوں نے خود بھی نواز شریف کے ساتھ پیسہ بنایا ہے ان کے علاوہ وہ ساروں کو خطرہ ہے یہ نواز شریف تو اب نیچے جانا ہے یہ تو ناہل ہوگی ہے یہ تو کبھی لڑی نہیں سکتا الیکشن تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بھی ختم ہو رہے ہیں وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں تو اس لیے وہ اب دون رہے ہیں کہ کوئی اور لیڈر ملے کیونکہ مریم صدر تو وہ خود بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے ان کو تو پکڑے گئے ہیں جھوٹ سارے اور ان کے نام پہ آگئے ہیں لندن کے فلیٹس جو ہیں وہ اصل میں تو اب پتا چل گیا کہ ان کے نام پہ ہیں صحیح تو وہ خود بھی ٹی وی انٹرویوز میں بھی وہ اقرار کر چکی ہیں کہ میری تو ایک عرب کے قریب یہاں پہ پر پرپرٹیز ہیں پہلے تو وہ کہتے تھے وہ پہلے کہا تھا کہ نہ میری یہاں میری نہ میری فیملی کی پانیز دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں دنیا میں کھتے ہیں عرب پاکستان میں اتنی پرپرٹیز ہیں تو یہ جو شہباز شریف کو وہ دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ نواز شریف کوئی شیوٹر نہیں ہے مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف خود ملمس ہیں ہدایوہ پیپر مل میں جب وہ کیس کھلے گا تو وہ شہباز شریف کا بھی وہ حال ہوگا جو اب نواز شریف کا اب پارٹی کا صدر دوبارہ سے بنانے کے بعد ایک نا اہل آہ شخص جو کہ عدلیہ کے ثروت آہ نا اہل بنا دوبارہ سے بنانے کے بعد راہ ہموار کی ہے نون لیگ نے آہ وزیراعظم بنانے کے لیے دو ہزار اٹھارہ میں میاں نواز شریف کو کیونکہ مریم نواز نے ابھی جس طرح سے کہا کہ وہ خود تو اب سائیڈ لائن ہو جائیں گی شاید لیکن انہوں نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں پھر سے وزیراعظم نواز شریفی ہوں گی یہ کس بیسس پہ کہا جا رہا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ خواہش تو ہو سکتی ہے ہاں اور یہ اگر یہ ہو اگر اگر ہوتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن اگر ہوگا تو سارا پاکستان کا انصاف کا نظام سارے پاکستان کے اداروں کو تباہ کر کے اگر نواز شریف بنتا ہے یعنی ملک کو تباہ کر کے بن سکتا ہے نواز شریف سہی لیکن آپ نے اگر اگر عدلیہ کا فیصلہ نہیں قبول کرنا جسے کبھی کسی کو اتنا موقع نہیں دی آپ نے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کا جتنا نواز شریف ہوں گیا ہے کبھی کسی کو اتنا موقع نہیں دی اور جب وہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے یہ جو تین سو عرب روپے کا یا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں جب یہ ان کے نام پہ اور وہ بتائی نہیں سکتے کدھر سے آیا اور اس کے باوجود آپ ان کو صدر بنا پاکستان کا پرائم منسٹر اگر بنا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ملک تو گیا نا پاکستان کیوں تو پھر اللہ حافظ گیا دے ستر سال ہو گئے ہر دور میں سنتے آئے ہیں کہ یہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے یہ نازک دور آپ بتائیے گزرے گا کب ابھی آرمی چیف کا بیان معیشت کے بارے میں اس کو بھی بڑا قویشنبل بنایا گیا ان کے مختلف اکنومک انڈیکیٹرز لے لیجیے آپ فورن ایکسینج ریزرورز لے لیجیے سٹاک مارکٹ کی صورتحال لیجی یہ سارا اکنومک ریوائیول پلان پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا ہے دیکھیں نازک دور سے تو گزر رہا ہے پاکستان بڑی دیر سے اور وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ نائنٹین سکسٹیز میں پاکستان کدھر تھا تو آہستہ 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 نیچے جاتا ہوا ادھر پہنچا ہے جدہ سارے برے صغیر سے ساتھ سے پیچھے رہ گیا اور ایک وقت پر ساتھ سے آگے تھا تو اس لیے لوگ ٹھیک کر رہے تھے کہ نازک دور مطلب کہ ہم جو ہمیں آہ ملک کو جس طرح کی پیفارمنس دینی چاہیے وہ نہیں دے رہا ہے ہمہ اور وہ لوگ اور وہ اب واضح ہو گیا کہ وہ آہستہ آہستہ ادھر آگیا ہے جدہ پاکستان کی جو فینانشل بائیبلیٹی ہے وہ بڑی خطرے میں ہیں ہمہ یعنی جب آپ کی ایکسپورٹس ہی گل جائیں آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں خریدنے کے لیے باہر سے چیزیں اور اتنا بڑا خسارہ ہو جائے اس کے بیچ میں ہمہ تو آخر میں تو پھر آپ کے روپے کے پر فرق پڑے گا اور روپے جب گرے گا ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی ہمہ تو اصل میں تو عوام کے یہ یہ جو حالات ہیں یہ آگے گئے تو غربت بڑھتی جائے گی ہمہ کیونکہ جیسی مہنگی مہنگائی بڑھتی جائے گی لوگ اور زیادہ غربت پر پڑھ جائیں گے جو لوگوں کا تنخواہ ہے وہ ان کا مہینہ پورا گزارہ کریں گی نہیں تنخواہیں جب مہنگائی ہو گیا اور ہو گئی ہے آگی مہنگائی ہے بہت اس لیے اس کو ایک بہت بڑا ایک پاکستان میں ریفارم پروگرام چاہیے اصلاحات چاہیے ایک آنٹی اکانومی کے لیے جو پاکستان میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلے تو کرپشن کو ٹیکل کریں کرپشن کا مطلب کہ ملک کا پیسہ چوری ہو کے جو وہاں پہ خرچ ہونا چاہیے وہ لوگوں کی جب وہ میں جا رہا ہے وہ پھر ایف بی آر کی ریفارم ہونی چاہیے ایف بی آر کوئی پورا ادارہ بنانا چاہیے جو کہ کوئی سیاسی مداخلت نہ ہو جو پاکستان کا دیکھ ہے کہ ہم نے اپنی آمدلی کیسے بڑھانی ہے ہم نے خرچے کیسے کم کرنے ہیں اور پھر ٹیکسیشن سسٹم ریفلیکٹ کرے اس چیز کو کہ ہم نے انڈسٹری کو کیسے پرموٹ کرنے ہیں اور جو نائنٹیز سے ہم نے قرضے لینے شروع کی ہیں وہ آج تک بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں کبھی قرضہ لیتے ہیں قرضے کی قسط اتارنے کے لیے کبھی قرضہ لیتے ہیں اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے اور کبھی بھی اتنا برا حال نہیں تھا پاکستان کا قرضوں کا جو آج ہے جی آج ست سے برے حالات اس کے بارے میں پی ٹی آئی کا پلان میں پوچھتے ہیں آپ سمپل یہ دیکھیں کہ آسر زرداری اور نوازشکی پارٹنشپ سے پہلے دوزار آٹھ میں پینتیس ہزار قرضہ تھا ہر پاکستانی آج نو سالوں میں ایک لاکھ بیس ہزار پہ پہنچتے ہیں میں تو ابھی سکسٹی سیونٹی تھاؤزن کی اگزمپل دینے والا تھا کہ ساٹھ ہزار کچھ دنوں پہلے ہی بات ہے ساٹھ ہزار قرضہ تھا ایک پاکستانی کے اوپر اور یہ جا کدھر ہے قرضہ یہ لوگوں کے پاس پچھیں جا رہا نا یہ کسی کے تو جیب پہ جا رہا ہے کیونکہ لوگ تو غریب ہو رہے ہیں مقروض ہو رہے ہیں آپ نے کہا گو نواز گو ہو چکا اب گو زرداری گو کی باری ہے یہ کس طرح سے کیونکہ دونوں نے مل کے ہی کیا نا جی یہ دونوں کا آسل زرداری نے بھی وہی کام کیے جو نواز شریف نے ان کی بھی وہی پراپرٹیز باہر ہیں جو نواز شریف کی ہیں انہوں نے بھی اسی طرح پیسہ مانی لانڈر کر کے باہر لے کے گئے ہیں تو وہ دونوں نے تو مل کے اس ملک کو یہاں پچھایا نا تو ایک تو اگر آپ اگر تو نواز شریف کے خلاف کچھ دشمنی تھی تو پھر ٹھیک ہے نواز شریف پہ رکھ جائیں لیکن اگر کرپشن کے خلاف اگر یہ مہم ہے تو پھر زرداری بھی بیچ پہ ہیں پی ٹی آئی اس وقت سندھ کا دورہ آپ کر رہے ہیں اور بڑا کامیاب دورہ ہے سیون میں بھی جلسہ کیا کراچی میں بھی بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں تاجروں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں کسی فنکشن میں بھی آپ کی پریزنس ہوتی ہے یہاں پہ پبلک گیدرنگز میں بھی آپ جاتے ہیں پبلک موبیلائزیشن آپ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا سندھ میں کیا پلان ہے کیونکہ ابھی تک جو سندھ میں ہر صوبے کی الگ ایک سائیکی ہے جس طرح سے جب ووٹ پڑتا ہے جنرل الیکشنز میں سندھ میں ابھی بھی وڈے رکے کہنے پہ ووٹ ڈلتا ہے پی ٹی آئی کا پلان کیا ہے کس طرح سے اس ووٹ کو آپ گین کریں گے دیکھیں اثر میں تو جو کراچی ہے خاص طور پر اس کا تو جب تک کراچی فنکشن نہیں کرتا صحیح طرح تو پاکستان کا فینانشل ہاب تو کراچی ہے اور یہاں ظاہر ہے کراچی سندھ میں تو سندھ کا بڑا ضروری ہے کہ جب تک سندھ کے اندر بھی جس طرح باقی پاکستان کے صوبوں میں جب تک ریفارمز نہیں آتی اور جب یہ کرپشن اور سندھ میں تو ہر کرپشن کرپشن کی تو انتہا ہے نا دستانے وہاں تو پھر بھی تھوڑا پیسہ لگ جاتا ہے اگر پنجاب میں سو روپیہ لگاؤ تو اس میں سے کوئی پچاس روپیہ تو لگ جاتا ہے یا چالیس روپیہ یہاں تو لگتا ہی کچھ نہیں ہے یہاں تو پیسہ سیدھا جیسیدھا ہے لانچوں میں بیٹھ کے دبائی چھنا جاتا ہے اور ہر جہاں تک مجھے بتایا ہے کہ ایک اسسٹنٹ کمیشنر کے لیے پچاس لاکھ روپیہ دو تو اسسٹنٹ کمیشنر بن جاؤ تو وہ جو اسسٹنٹ کمیشنر بنے گا پچاس لاکھ دے کے وہ پر روان سے ریکور کرے گا اور وہی پولیس والوں سے یہ ہے اور کون فائدہ اٹھا رہے ہیں حاصل زدداریوں اور ان کی بہنیاں بیٹھی ہوئی ہیں فریال تالپور وہ ہر چیز پر پیسہ بناتی ہے پی ٹی آئی کے پاس پلان کیا ہے سندھ کو کیپچر کرنے کا کراچی کو کیپچر کرنے کا سندھ میں سندھ کے اندر تیار ہے تبدیلی کے لیے آئر بن سندھ رورل سندھ خاص طور پر رورل سندھ کے اندر تو لوگ اتنے تنگ ہیں جو وہ پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے پھر یہ کسانوں کے پر پانی بند کر کے کسانوں کو غلام بنایا جاتا ہے ہر کام غلط کام ان سے لیتے ہیں وہ بچارے سر اپنی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پانی بند تو سندھ سب سے زیادہ اس ظلم سے تنگ ہیں اور انشاءاللہ جو تحریک انصاف پوری اپنی مہم کر رہی ہے سندھ انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ سب سے زیادہ ہمارے ساتھ چلے گا تبدیلی کے نعرہ لے کے چلے تھے آپ جیسے میں نے ابھی انٹرو میں بھی کہا تھا پروگرام کے پیدایے میں آپ ہر پارٹی کے مخالف ہیں ہر پارٹی کے سرورا کے مخالف ہیں ہر رہنما کے خلاف آپ کے بیانات سامنے آتے ہیں اس لئے آپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے آپ کو مشہور زمانہ اسلامباد کا دھرنا اور پھر لوگ ڈاؤن کی بھی دھمکیاں اور یہ ساری باتیں پارٹی پی ٹی آئی کیا اکیلے حکومت دوہزار اٹھارہ میں جس طرح سے کلیم کرتے ہیں آپ اکیلے حکومت بنا پائے گی کیا اس وقت عوام اتنی باشعور ہو گئی ہے کہ صرف کرپشن کے نام پہ ان کو ان پریزنٹ سیاستدانوں سے متنفر کیا جا سکتا ہے اصل میں یہ ایشوی کرپشن ہے پاکستان کا آپ کرپشن ختم کریں پاکستان خوشحال ہو جاتے ہیں عوام باشعور ہوئی ہے یا نہیں میرے خیال میں اکیس سال میں میں لگا ہوا ہوں کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ آج شعور آیا لوگوں میں اور یہ اکروس تا بورڈ شعور آیا اور میرے خیال میں ساری عوام تیار ہے یہ الیکشن کے اندر بہت بڑا انقلاب آئے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری پرانی سٹیٹس کو کی جماعتوں میرے خیال میں ان کا صفایہ ہو جائی کرپشن ہو ہیر پھیر ہو غلط دویانیاں ہو اس طرح کی الزامات غلط ڈاکیمنٹ سبمنٹ کرنا ہو اس طرح کی الزامات آپ پہ بھی جانگیر ترین صاحب بھی آپ بھی عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا عدالتیں صحیح کام کر رہی ہیں سپریم کورٹ کے اندر دس مینے سے میرا کیس ہے جو جو میرے سے ڈاکیمنٹ مانگی میں نے ساری ڈاکیمنٹس لا کے دی اور بڑی مشکل تھی چالیس سال پرانی ڈاکیمنٹس میں کرکیٹر تھا میں کوئی گورنمنٹ آفس میں تو نہیں تھا وہ ڈاکیمنٹس دیں منی ٹریل دیں مجھے فخر ہے کہ آج میں ساری جتنی بھی سپریم کورٹ نے ڈاکیمنٹس ہے وہ میں دی ایک بھی میری ڈاکیمنٹ غلط ثابت ہوگی جو میں نے دی یعنی میں نے کوئی جال سازی کی ہو میں خود پولٹکس چھوڑ لوں گا عدلیہ اس وقت پاورفل ہو چکی ہے کہ اب شکنجے میں سب آ رہے ہیں جنہوں نے گڑھ بڑھ کی ہے انشاءاللہ جی ہمیں امید یہ ہے کہ جو عدلیہ نے فیصلہ کر دیا شریف مافیا کے خلاف یہ اب ایک پاکستان میں امید بن گئی ہے پاکستان کی عدلیہ نے پاکستان کو امید دی ہے پاکستانیوں کا اور میرے خیال میں اب یہ کبھی بھی کبھی بھی وہ جس طرح دندناتے ہوئے بڑے بڑے کرپ لوگ ملک کو لوٹ کیے تو کوئی ان کو فکر ہی نہیں تھی کیونکہ پکڑے گا وہ دور ختم ہو گیا اب جس طرح سے انون لیگ کے رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق وزیراعظم یا نواز شریف صاحب کو سازش کے تحت نااہل قرار دیا گیا رانہ صلی اللہ صاحب بڑے ووکل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس واقعے سے یہ ظاہر ہوئے ہے کہ ملک میں اصل اختیارات کس کے پاس ہیں یہ عدلیہ مخالفیہ اداروں کے خلاف جو پیانات ہیں یہ کہاں جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی نواز شریف کو جس فوج نے پالا جنرل جلانی نے پالا جنرل زیا نے پالا سٹیٹمنٹس ہے کہ میں جنرل زیا کی مشن پوری کروں گا جنرل زیا شہید یہ سارا سارا وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کے پلے ہوئے لوگ ہیں آئی ایس آئی نے پیسہ دیا میران بینک کے ذریعے نائنٹی نائنٹی کے الیکشن میں ان کو پھر انہوں نے نائنٹی سکس میں فاروق لگاری کے ساتھ مل کے بینظیر کو ڈسپوز آف کیا پھر دوزار تیرہ کے الیکشن میں پنجاب میں ایک برگیڈر نے ان کی پوری مدد کی الیکشن کی دھانلی کے اندر ریٹرننگ آفیسز کو انہوں نے بچایا انہوں نے ٹھپے لگائے وہاں تو یہ ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پالا ہے اور انہوں نے ساری زندگی جوڈشری کو کنٹرول کیا سجاد علی شاہ کھڑے ہوئے ان کو ڈڑے مار کے باہر نکالا پیسے دے کے انہوں نے ججز کو خریدا جسٹس کی ان کو ٹیلی فون کرتے تھے کہ عشباز شریف اور صاحب ورمان کے کیا فیصلہ دو تو یہ آج جو کہہ رہے ہیں سازش ہے سازش ان کے لیے یہ ہے کہ کیوں نہیں عدلیہ نے ان کا ساتھ دیا جو ہمیشہ دیتی ہے یہ کیوں فوج نے جی ایٹی کے اندر امانداری سے کام کیا کیوں انہوں نے ان کی مدد نہیں کی ان کو بچانے کے لیے ان کے لیے سازش یہ ہے کہ جو ان کی کرپشن نہیں بچاتا وہ سازش کرتا ہے ان کے خلاف کیونکہ آج تک نہ عدلیہ نے ان کو ہاتھ ڈالے نہ نیب نے ان کو ہاتھ ڈالے ہمیشہ ان کو پروٹیکٹ کیا آج ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا کیا وجہ ہے اللہ نے شکر ہے پاکستان میں یہاں انصاف کا نظام آیا حاصل میں پبلک کا پریشر بہت ہے آج پبلک جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے لوگ سمجھ گئے ہیں سارے ایشوز ایک آخری سوال انٹرنیشنل حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا امریکی صدر کا حالیہ ایک مضبط بیان سامنے آیا ڈریکس ٹیلیرسن آج دورہ کر رہے ہیں پاکستان کا ایک روزہ دورے پر آئے ہیں امریکی افغان صدر اشرف غنی وہ بھی پاکستان آنے والے ہیں خطے کی صورتحال آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہتر ہو رہی ہے پاکستان کے کچھ فیور میں جاری ہے بات دیکھیں ڈانلڈ ٹرم نے بیان دیا بڑا غلط بیان دیا ہندوستان کی تاریخ کی اور پاکستان کو ذمہ دار ٹھرایا کہ افغانستان میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی اس کا پاکستان میں ریاکشن آیا پارلمنٹ میں ریاکشن آیا ساری پارٹیز اکٹھی ہو گئی ساری گورنمنٹ کا فوج کا سب کا ریاکشن آیا اس سے امریکہ پیچھے ہٹایا انہوں نے ریلائز کیا ہے کہ اگر پاکستان کو پاکستان ان کے سامنے کھڑا ہو گیا جو پہلے پاکستان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا ہم امیشہ ان کے ہمیں ان کی لئے قربانیاں بھی امریکنوں کے لیے دے اور ہمیں گالیاں بھی ان سے کھائیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک کنسنسس بنا لوگ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد امریکہ پیچھے ہٹا ہے انہوں نے ریلائز کیا ہے کہ وانستان میں آگے پیش و رافت ہو ہی نہیں سکتی جب تک پاکستان ان بورڈ نہ ہو صحیح ہے اب پوزیٹیو ہو رہی ہے پاکستان کے لیے ہے لیکن ہمیں نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ مجھے خوف یہ ہے کہ اگر وہاں ان کو کامیابی نہ ہوئی تو پھر یہ بڑا آسان ہے کہ اچھا جی پاکستان کی وجہ سے ہم کامیابی ہوئے اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے لیکن ابھی لگتا یہ ہے کہ وہ انہوں نے ریلائز کیا ہے کہ اس طرح پاکستان کو دھمکیاں دینے سے نہیں بات بنے گی پاکستان کے ساتھ مل کے یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گی ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا خان صاحب اتنے عرصے سے پالٹکس میں ہیں میمبر آف پارلمنٹ بھی رہے بیچ میں ایک الیکشن آپ نے نہیں بھی لڑا لیکن اس دفعہ آپ کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کے لیے بڑی کوششیں ہوئیں نہیں بن پائے دوہزار اٹھارہ میں آپ کس طرح سے اپنے آپ کو پرائیم منسٹر اور پاکستان دیکھ رہے ہیں نہیں وہ تو اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر بننا تو صرف ایسی یہ تھا کہ ڈیپ کا ہیڈ ہماری مشاورت سے ہو اور الیکشن کمیشن ہو اور کیر ٹکر کا منٹ ہو کیونکہ یہ دونوں پارٹیز در مکمکہ کیا ہوا تھا اپنی لوگ امپائر بٹھا کے یہ میچ کھیلتے تھے لیکن جنرل الیکشن کے اندر ایک اور محول ہوگا اور انشاءاللہ جو میری ریڈنگ ہے پاکستانی قوم کی میرے خیال میں اتنا بڑی تبدیلی آئے گی اس دوہزار اٹھارہ کی کہ وہ جو میرا خواب ہے نیا پاکستان کا وہ انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد بنے گا کرکٹ میں آپ نیوٹرل امپائر کی اس طرح لے کر رہے تھے اب دوہزار اٹھارہ میں بھی کوئی نیوٹرل امپائر ہوگا دیکھیں جی اب تو پبلک کی ڈیمانڈ ہوگی اس باری اگر انہوں نے الیکشن میں دھان دی کی اجازت دی الیکشن کمیشن نے جو انہوں نے کیا اور کیر ٹیکر بھی انہوں نے اپنا بنا لیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بدلہ ہوا پاکستان ہے یہ جو اب پبلک کا انتشار آئے گا جو لوگوں کا رییکشن آئے گا سڑکوں کے پر یہ کوئی نہیں برداشت کر سکے گا تینکیو بیری مچ خان صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ناظرین اپنا فیڈبیک ہمارے ایمیل آیٹرز پر ضرور بھیجے گا سعود زفر قرآن نیج لائن کی ٹیم کو دیجئے جازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ لینے کے بعد موسیقی